بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز پاکستانیوں اسلام علیکم پاکستان کے شبروز نت نئے واقعات اور ہنگامہ انگیزیوں سے پر ہیں مگر افسوس کہ ان سب کا پاکستان کی عوام کی زندگیوں پر کوئی مصبت اثر نہیں ہو رہا کل سترہ سبتمبر سن دوہزار تئیس کو پاکستان کے انتیس میں چیف جسٹس قاضی محمد فائد عیسیٰ نے اپنے عوضے کا حلف اٹھایا میں بحیثت عام پاکستانی محترم چیف جسٹس کو ان کا عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں قاضی فائد عیسیٰ سن دوہزار چودہ میں جب چیف جسٹس بلوچسکان ہائی کورٹ اپوائنٹ ہوئے تب سے ہی پاکستان کے عدالتی سیاسی اور صحافتی حلقوں میں خاصے متنازعہ اور ایک جاندار کردار کے طور پر جانے جاتے رہے ہیں آپ کے مختلف فیسنوں نے آپ کے قد کو بعض لوگوں کی نظروں میں بڑا اور بعض حلقوں کی نظروں میں چھوٹا کر دیا تاہم آج یہ حقیقت ہے کہ آپ چیف جسٹس اور پاکستان بن چکے ہیں چیف جسٹس کا حلف اٹھاتے ہوئے پہلا اہم کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنی شریک حیات کو حلف اٹھاتے وقت اپنے پہلوں میں کھڑا کیا اختلف لوگ اس کا مختلف معنی اخذ کر سکتے ہیں اس بس سوچ کا حامل پاکستانی ہونے کے نادے میں تو سمجھتا ہوں شاید آپ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کے علم بردار ہونے کے ساتھ ساتھ خواتین کے حق کے مساوات اور عزت کو بھی سارے معاملات سے بلند تر رکھتے ہیں اللہ کرے کہ میری یہ خوشگمانی تعدیب قائم رہے مہتم جسٹس صاحب آپ نے اپنے عوضے کا حلف اٹھاتے ہی چند ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا آپ واقعی انصاف کی فراہمی کو یقین بنانا چاہتے ہیں یا پھر ماضی کی طرح یہ بھی ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا آپ نے کچھ اہم عوضے دار چینج کیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی شریک حیات کو اپنے پہلوں میں کھڑا کیا حلف اٹھاتے ہوئے آپ نے وہاں پر کسی سے ہاتھ نہیں ملایا ایک آپ کا اہم فیصلہ جو آج ہمیں پتا چلا کہ آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل کی جو سمات ہے اس پر فل کورٹ بینٹ تشکل دیا اور اس کی سمات کو قوم کو براہراز دکھانے کا جرد مندانہ فیصلہ کیا اس پر یقیناً میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اب تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ نے گارڈ آف آنڈل رینے سے بھی انکار کر دیا ہے چیف جسٹس کے معمول کا پروٹوکول آپ نہیں لے رہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے چیف جسٹس کے لئے مخصوص بلٹ پروف بی ایم ڈیو گاڑی کے استعمال سے بھی معذرت کر لی ہے یقیناً یہ تمام اقدامات بہت اچھے ہیں لائک تحسین ہیں مگر یہاں میں آپ کو بحیثت عام پاکستانی یاد کراتا چلوں کہ آپ کا اصل مقصد اور اصل کام اور آپ کے منصب کا اصل تقاضہ عوام کو فوری بروقت اور سستے انصاف کی فرامی ہے ایسا انصاف جو ہوتا ہوا نظر آئے ماضی میں آپ انسانی حقوق کے علم بردار رہے ہیں ماضی میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور اندرونی اور بیرونی قوتوں کی پاکستانی سیاست اور ریاست کے معاملات میں مداخلت کی ہمیشہ پور دور مضمت کی ہے بلکہ اس کو روکنے کے لئے اپنے عظم کا عیادہ بھی آپ کرتے رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے اور قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا آپ یہ محض کاسمیٹک میئرز لے کر لوگوں کی دل پسوری کرنا چاہتے ہیں یا آپ واقعی میں انصاف کی فرامی میں سنجیدہ ہے ایک عام پاکستانی ہونے کے ناتے میں آپ کی ماضی کے بیانات اور فیصلوں کے مدنظر رکھتے ہوئے آپ سے خوشکر امیدے رکھتا ہوں تہم یہ میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آج کہہ جو پاکستان ہے اس کے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں جیسا کہ تب تھے جب آپ نے کچھ بلند باگ دعوے اور کچھ اچھے فیصلے دیے جن میں فیضاباد دھرنے کا فیصلہ بہت نمائی ہے بہتاں چیز جسٹس صاحب ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آج پاکستان کی جہلوں میں پندرہ ہزار سے زیادہ سیاسی کارکون قید ہیں اور جن پر مقدمات کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر ہے آج سینکڑوں نہیں ہزاروں خواتین ورکرز یا تو جیلوں میں قید ہیں یا وہ اپنے گھروں میں خوف کے عالم میں محصول ہیں اور تو اور آج آپ کی ماتحد عدالتوں کہ فیصلوں کی جس طریقے سے تحقیل کی جا رہی ہیں جس طریقے سے ان کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے اس کی مثال پاکستان کی 76 سالہ عدالتی تاریخ میں نہیں ملتی آج ہائی کورٹ کے فیصلوں کو جس انداز سے بلڈوز کیا جاتا ہے آج جس طریقے سے ہائی کورٹ کی توہین کو ہر روز ایک نہیں کئی بار کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے آپ کی ماتحد عدالتوں کے چند جدوں کے روئیے ہیں جنہیں جانچنے پرکھنے اور سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا عدالتی یا قانونی دماغ درکار نہیں ہے بلکہ ایک عام فہم رکھنے والا ایک عام پاکستانی بھی کھلی آنکھوں سے واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ یہ جج انصاف دینے کے لائٹ نہیں ہے کیونکہ وہ کمپرومائزڈ ہے شاید کچھ جوجوں کی ننگی ویڈیوز ہوں گی یا ان کی کرپشن کے ایسے ثبوت مقتدر حلقوں کے پاس ہوں گے جن کی بنا پر نہ تو وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں بلکہ وہ ایسے بڈھنگے اور بہودہ انداز میں عدالتی کاروائیوں کو آگے لے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر پاکستان کے عدالتی نظام سے عوام کا اعتماد مکمل طور پر پڑھ چکا ہے بحیثت پاکستانی میں آپ سے مخاطب ہوں چیف جسٹس قاضی محمد فائد عیسیٰ صاحب آپ نے انصاف کو عوام کی دہلیس تک پہنچانا ہے آپ نے عوام کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ اس منصف کے لائق ہیں آپ نے پاکستانی عدلیہ کا کھویا ہوا وقار اور عوام کی نظروں میں ان کا کھویا ہوا مقام پہال کر رہا ہے آپ نے قوم کے دلوں میں اس اعتماد کو بحال کرنا ہے جو پاکستانی عدلیہ یا دنیا کی کسی بھی عالی عدلیہ کے لیے ہونا چاہیے آپ نے ماضی کی طرح پاکستانی عدلیہ کو گروہوں میں تقسیم نہیں ہونے لینا بلکہ ان کو یکجہ کر کے پاکستان کی بہتری اور روش مستقبل کے لیے کام کرنا ہے یقین جانئے ہیں اس وقت پاکستانی قوم کی امیدوں اور ارتجاؤں کا واحد مرکز واحد امید پاکستان کی سپریم کورٹ ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے دلیرانہ اور منصفانہ فیصلے لیے اور ایسے فیصلے لیے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے حق میں ہوں گے تو دیکھ لیجئے گا پاکستانی عوام آپ کے شانہ بیجانہ کھڑی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر رکھیں آپ کو انصاف اور درست فیصلے کرنے کی جرد حمد اور خوصلہ دیں پاکستان زندہ بات پاکستانی عوام پائندہ بات شکریہ